اسلام علیکم یورج میں ہم کازی انسر آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل مسٹر بینکر تھنکس فور واشنگ دس ویڈیو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ٹائپس آف چیکس کی بیرر چیک کے بارے میں بات کریں گے اور کراس چیک کے بارے میں بات کریں گے دونوں میں کیا فرق ہے فردر یہ کہ کراسنگ کتنی ٹائپس کی ہوتی ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اپنے چیکس کو صحیح انداز میں فل کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو اپنے بزنس کو مزید سیکیور کر سکتے ہیں اور جس کو پیمٹ آپ نے دینی ہے تو اس کو پیمٹ دینے کے حوالے سے بہت ہی محتاط اور سیکیور طریقے سے ان کو پیمٹ دے سکتے ہیں تو چیک دو طرح کے ہوتے ہیں ایک تو بیرر چیک ہوتا ہے جس پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی لائننگ نہیں ہوتی کوئی کراس لائنز نہیں ہوتی ہیں تو بیرر چیک یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی جس بینک پیڑ رہا ہے وہاں سے کیش کاؤنٹر پر کیش لیا جا سکتا ہے اور ٹرانسفر بھی کرایا جا سکتا ہے اگر بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر پہ ہی کرانا چاہے تو ٹرانسفر بھی کرایا جا سکتا ہے اور کیش کاؤنٹر پر کیش بھی لیا جا سکتا ہے لیکن جو کراس چیک ہوتا ہے اس میں کیش کاؤنٹر پر کیش نہیں لیا جا سکتا بلکہ وہ صرف بینک اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہوگا تو یہ بنیادی فرق ہے bearer check میں اور cross check میں bearer check cash counter پر cash اس سے لیا جا سکتا ہے جبکہ cross check کی صورت میں cash counter سے cash نہیں لیا جا سکتا صرف وہ account میں جمع ہو سکتا ہے تو bearer check دو طرح کے ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ open bearer check ہوتا ہے کہ کوئی بھی بندہ جس کا نام لکھا ہوا ہے وہ اور bearer آپ نے دیکھا ہوگا آپ کی screen پر بھی آ رہا ہے کہ ایک بندے کا نام لکھا ہوا ہے اور اور bearer بھی لکھا ہوا ہے یعنی یہ بندہ یا bearer جس نے یہ check اٹھایا ہوا ہے وہ cash counter سے cash وصول کر سکتا ہے یہ open nature کا bearer check ہے open check ہے کوئی بھی اس سے cash counter پر payment حاصل کر سکتا ہے لیکن ایک order check ہوتا ہے تو یہ order check ایسا ہے کہ اس پہ cash تو لیا جا سکتا ہے cash counter سے لیکن order دیا جاتا ہے کہ فلاں بندہ specific بندہ ہی اس سے cash وصول کر سکتا ہے جس کا نام check پر لکھا ہوتا ہے اور bearer آگے cut کیا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ جس کا نام لکھا ہوا ہے صرف وہی cash وصول کر سکتا ہے تو یہ order check ہو جاتا ہے اسی طرح اب ہم چلتے ہیں cross check کی طرف cross check میں بھی اس کی types ہیں cross check ایک simple cross check ہوتا ہے کہ اوپر top left corner پہ آپ کی screen پر بھی آ رہا ہے کہ دو parallel lines لگی ہوتی ہیں جس میں یہ lines اگر blank ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو check ہے یہ cash counter پر cash نہیں ہوگا بلکہ bank account میں credit ہوگا تو لیکن یہ specific نہیں ہے کہ کس کے account میں credit ہوگا نام بھی اگرچہ بندے کا لکھا ہوا ہے اور bearer بھی لکھا ہوا ہے تو کسی بھی بندے کے account میں یہ check جا سکتا ہے لیکن اگر bearer cut کیا ہوا ہے بندے کا نام specific کیا ہوا ہے اور crossing lines میں page account only لکھا ہوا ہے یعنی جس کا نام لکھا ہوا ہے تو یہ صرف specific ہو جائے گا کہ یہ اسی بندے کے ہی account میں جائے گا مزید specific آپ اس کو کر سکتے ہیں کہ آپ page account کے ساتھ bank کا نام بھی لکھ دیں for example mcb bank تو یہ mcb bank میں ہی page account میں جائے گا یعنی اگر جس کے account میں جا رہا ہے یہ اس کا mcb میں account نہیں ہے تو یہ check کی payment نہیں ہو سکے گی تو آپ نے جب bank specify کر دیا page account only specify کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک specific bank میں یہ جائے گا جس کا نام آپ نے mention کیا ہوا ہے اور اسی بندے کے account میں جائے گا جس کا نام آپ نے mention کیا ہوا ہے تو یہ جو ہے یہ special جو crossing check ہے اس کو special crossing check کریں گے کہیں گے پہلی جو crossing تھی جس میں دو parallel lines لگی ہوئی ہیں اور کچھ بھی نہیں لکھا ہوا وہ general crossing ہو گی اور یہ specific crossing ہو گی جس میں آپ نے mention کر دیا کہ pays account only اور bank کا نام بھی لکھ دیا نیچے pay میں pay کے آگے بندے کا نام بھی لکھا ہوا ہے کہ اس بندے کے account میں یہ جائے گا تو یہ special crossing check ہو گیا تو یہ دو قسم کی crossing ہو گی کہ ایک special crossing ہو گی اور ایک general crossing ہو گی دونوں کا difference میں نے آپ کو بتا دیا اسی طرح bearer check اور cross check کا difference بتا دیا bearer check کے بارے میں بتایا کہ bearer check بھی دو طرح کے ہوتے ہیں ایک open bearer check ہوتا ہے اور ایک order check ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں تفصیل سے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے hopefully یہ informative ویڈیو آپ کو پسند آئے گی شکریہ لابیسو